بسم اللہ الرحمن الرحیم شیولٹ ای ویو کا فیول فلٹر چینج کرنا ہے ہم نے یہ فیول فلٹر آپ اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اس میں جو پیٹرول ہے کافی گندی پوزیشن میں باہر آ رہے ہیں اور چوک ہے تقریباً تو اب یہ دوبارہ اس میں یوز کے قابل نہیں رہا اس لیے اسے چینج کرنا پڑے گا اس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ بیسکلی اندر سے چوک ہو جاتا ہے باہر کی کنڈیشن نہیں دیکھنی چاہیے یہ نیا فیول فلٹر ہے جی پی ڈیو کمپنی کا زبردست برینڈ ہے اور ہم یہ کافی مدد سے اسے یوز کار رہے ہیں آج تک اس میں کوئی کسی قسم کی آج تک پرابلم نہیں آئی اس میں دو کنیکٹر لگے ہوتے ہیں یہ آم جو ہیں فیول فلٹرز ان کے ساتھ نہیں لگے ہوتے ہی گرپوں کے ساتھ جو آتے ہیں یہ ابھی گاڑی کے جو بریکٹ ہے جہاں فیول فلٹر ایڈجسٹ ہوتا ہے وہاں اسے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو فیول لائن ہے اسے دونوں اطراف لگایا جائے گا ایک طرف ادھر سے بیک سے اور ایک فرنٹ سے ان اور اوٹ دو اس کے ہوتے ہیں یہ اوٹ پہ بھی لگ گئے اور اس کے بعد اس میں جو ہے بریکٹ کا جو بولڈ ہے وہ ٹائٹ کر دیے جائیں گے یہ جو اب اس میں مسنگ تھی اب انشاءاللہ مسنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ بھی سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا جو فلٹر تھا اس کی آپ نے کنڈیشن دے کیلئی ہے کیونکہ جو فیول فلٹر ہوتا ہے اس کا انجن کی مسنگ پہ بھی بہت آٹ بہت اوقات سٹارٹنگ میں پرابلوم آتی ہے سٹارٹ نہیں ہوتا اگر روج ہے تو مسنگ زیادہ کرنے لگ پڑتا ہے تو وہ فیول لائن کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فیول آگے پاس ہو رہا ہے یا نہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی دو بولٹ بھی لگا دیئے گئے ہیں تو اس کے بولٹ لگائی جا رہے ہیں اکثر لوگ دھیان نہیں کرتے بہت عرصہ سے چیز نہیں کرتے جس کے وجہ سے یہ پوزیشن ہوتی ہے تینکیو فروا